چلے اس خبر کو دکھایاں اس سے پہلے آپ ذرا غور سے یہ سکرین دیکھ لیجئے گول گپے میں جھول اور گندی چاٹ یہاں گول گپے کے ساتھ گندہ پانی اور گندے پانی سے بنی ہوئی چاٹ اتنا ہی نہیں سڑا کنارے ملنے والے سموسے موموز اور اس طرح کی تمام چیزوں میں گندگی ہوتی ہے دیکھیں آپ کو کیسے یہ گندگی پروسی جاری ہے اگر آپ گول گپے سموسے یا دوسرا فاس فوڈ کھانے کے شوقین ہیں تو سمل جائیے ڈلی میں ایک انسٹیوٹ نے جو سروے کیا ہے اس میں پائے گیا ہے کہ گول گپا موموز چار سموسا اور برگر میں کئی خطرناک بیٹری آز ہیں اگر آپ بھی سڑک پر یا کسی نامی دکان پر کچھ اسی طرح گول گپوں کا مزہ لینے کے شوقین ہیں تو جیپ کے سواد پر ذرا کابو پائیے پوسا کے انسٹیوٹ آف ہوتیل مینجمنٹ کیٹرنگ اینڈ نیوٹریشن کے سروے نتیجے وہ چونکہ دیں گے مشروع دکانوں فرنچائزی اور سڑک کی ریڈیو میں ایک مہینے کے انترال پر لیے گئے سیمپل جانت سے پتا چلا کہ ان فوڈ آئیٹمز میں ملک کے انشے جی ہاں سٹریٹ فوڈ آئیٹمز میں ای کولائی بیکٹریہ بہت آیات میں ہیں جو خطرناک انفیکشن پیدا کرتے ہیں کولائی اس بات کا ثبوت ہے کہ ملک کے انش والے گندے پانے کا استعمال ان چیزوں کو بنانے میں کیا جاتا ہے سینٹرل پولوشن کنٹرول بورڈ کے مطابق فوڈ آئیٹم میں اس طرح کے کولی فارن بیکٹریہ کا موسٹ پروبابل نمبر یعنی ایمپی این فیفٹی یا اس سے کم ہونا چاہیے لیکن سیمپل میں لیے گئے برگر ویج نونویز موموز اور دوسرے فوڈ آئیٹمز میں ان کی سنکھیا چوبی سو سے زیادہ ملے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان فوڈ آئیٹمز میں اور کون کون سے بیکٹریہ ملے ہیں اور وہ کیا نقصان آپ کو پہنچا سکتے ہیں سریٹ فوڈ میں عام طور پر بیماری پیدا کرنے والے جو بیکٹریہ ملے ہیں ان میں ای کولائی کے علاوہ بیسلس سیرس ملا جو اُلٹی اور ڈائریا کر سکتا ہے اس کے علاوہ کلاؤس ٹوڈیڈیم پر فرنگلز بھی ملا جو پیٹ درد اور ڈائریا کی وجہ ہے اس سے فیلوکس اوریس بیکٹریہ بھی ملا جو اُلٹی بھوک میں کمی پیٹ درد اور بخار کا سبب ہے سالمونیلا کے جیوانوں ملے جو ٹائفائیڈ فوڈ پوائزننگ پیٹ میں جلن پیدا کر سکتے ہیں اس رپورٹ پر سنگیان لیتے ہوئے فوڈ سیفٹی آثورٹی آف انڈیا نے دلی فوڈ سیفٹی کمیشنر کو چٹھی لکھ کر سٹریٹ فوڈ کی کوالیٹی چیک کروانے کو کہا ہے جن علاقوں میں یہ جانچ کی گئی ان میں دلی کا ہائی فائی علاقہ سی پی بھی شامل ہے اس کے علاوہ دلی کے مشہور راجوری گارڈن مارکٹ راجندر پلیس اور سبحاشنگر علاقے میں بھی سیمپل لیے گئے کل ملا کر اگر آپ پھر اس وقت کی لذت اور چٹکارے دار مزا لینا چاہتے ہو تو کم سے کم ایک بار اس رپورٹ پر ضرور گور کر لیں پیورو رپورٹ دلی آج تک پوسا انسٹیٹیوٹ کے چوکانے والے خلاصے کے بعد دلی آج تک نے شہر میں سٹریٹ فوڈ بیچنے والی جگہوں کا جائزہ لیا زیادہ تر جگہوں میں بینہ ہائیجین کا دھیان رکھے چارٹ اور سمو سے جیسے دوسرے کھا دیپدار بیچے جا رہے تھے حالانکہ زیادہ تر لوگ اس بات سے واقف تھے کہ سٹریٹ فوڈ کھانے سے وہ بیمار پڑ سکتے ہیں پھر بھی سواد کے چکر میں تو کوئی مجبوری میں سٹریٹ فوڈ کھا رہا تھا آئیے دیکھتے ہیں ہماری سماد داتا روشنی ٹھوکنے کی یہ خاص رپورٹ آپ کا سٹریٹ فوڈ سرکشت نہیں ہے گلی کی دکان کی چاٹ پکوڑی سہت پر بھاری پوسا انسٹیٹیوٹ کی سنسنی کھےز رپورٹ میں بڑا کھولا سا دلی میں نوکری پیشہ لوگ ہوں یا پھر یونیورسٹی یا کالج میں پڑھنے والے آئے دن انہیں سٹریٹ فوڈ کا سہارا لینا پڑتا ہے لیکن اگر آپ اس کے آدھی ہیں یا پھر سٹریٹ فوڈ کے سواد کے دیوانے ہیں تو یہ خبر آپ کے لیے دیکھنی ضروری ہے کیونکہ گلی کی چاٹ سڑک کے کنارے کے مومو اور سموسے آپ کے شریر کو بیماری کا گھر بنا سکتے ہیں پوسا انسٹیٹیوٹ کی جانچ رپورٹ میں پتا چلا ہے کہ دلی کے نکڑ اور گلیوں میں بکنے والے کھانے میں خطرناک بیکٹیریہ ہیں یہ تین تصویریں دلی میں بکنے والے سٹریٹ فوڈ کا حال بتاتی ہیں بار بار ایک ہی تیل میں سموسہ اور بھٹورے تلے جاتے ہیں اور پھر وینڈر اکثر سموسوں کو اپنے ہاتھ میں مسل کر لوگوں کو پروستے ہیں اس طرح کے خادے پدارت صحت کے لیے بڑے خطرناک ہیں سچ میں چونک آنے والا کہنا چاہیے اسے کیونکہ ہم لوگ جانتے تو ہیں کہ اس میں انفیکشن ہے برد اتنے حد تک انفیکشن ہے وہ چیز ہم لوگوں نے اتنے مائکران گینیزمز اس میں پائے جا رہے ہیں اتنا ہم نے نہیں سوچا تھا لیکن this is really really worth looking into کی کیا کرنا چاہیے ہم لوگوں کو as citizens of India اور گورنمنٹ کو اس میں اور کیا further steps لینے چاہیے ان چیزوں کو prevent کرنے کے لئے because health issues بہت related ہیں اس خبر کے بعد ڈلی آج تک نے شہر میں street food کی دکانوں کا رکھ کیا تاکہ حالت کا پتہ کیا جا سکے اور لوگوں کو اس خطرے سے با خبر کیا جا سکے ہمیں street food کی دکانوں میں بہت سے لوگ چاٹ پکوڑی اور سموں سے کھاتے ملے زیادہ تر لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ کھانا صحت کے لئے ٹھیک نہیں ہے لیکن کچھ سواد کا چلتے تو کچھ مجبوری کا چلتے سب کچھ جانتے ہوئے بھی اسے کھا رہے تھے ہائیجینک نہیں ہے پھر کیا مجبوری ہے کہ کھانا پڑ رہا ہے کھانا یہ ہے کہ یہ تھوڑا چیپ ہے یہاں پر اندر جب کھاتے ہیں تو جو آئیٹم یہاں دس کے دو مل دے کے پچاس رو پہے ہیں یہی کھانا آپ کو بیمار بھی کر سکتا ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے آپ مانتے ہیں کہ یہ پوری طرح ہائیجینک نہیں ہے دیکھیں جی خطرناک تو ہے لیکن کری بھی تو کیا کر رہے جانکاروں کا ماننا ہے کہ اگر سٹریٹ فوڈ آدھے گھنٹے پہلے بنا کر رکھا گیا ہے تو پھر اسے کھانے والوں کی صحت کے لیے خطرہ بہت زیادہ ہے کیونکہ صاف صفائی کے ابحاؤں میں اور کم تاپمان پر بیکٹیریا تیزی سے پنپتے ہیں سٹریٹ فوڈ کے ہم سب دیوانے ہوتے ہیں آپ لوگ بھی یہاں پر مزے سے کھا رہی ہیں لیکن سٹریٹ فوڈ کتنا ہائیجینک آپ کو لگتا ہے ایک چلی اتنا ہائیجینک نہیں لگتا ready to eat والا آپ گھر سے لے کے نہیں آئے تو اس لئے یہی کھا لیا پیچھے یہ جانتے بھی کیا بیمار ہو سکتے ان کھانوں سے اتنا تو نہیں کہہ سکتے پیچھے شیک تو نہیں لیکن اور کوئی option ہی نہیں ہے یہاں تو اور کوئی substitute تو ہے نہیں کہ اگر وہ کیا جا سکتے سب سے زیادہ جو چیزیں ہیں جو temperature کم ہے جن کا normal room temperature ہے وہ temperature پہ جو microorganisms ہیں وہ سب سے زیادہ گروہ کرتے ہیں تو ان microorganisms کے گروہ کرنے کے لئے جب temperature ان کو صحیح ملے گا تو وہاں پر ان کی تعداد بڑھ جائے گیا اور جتنے زیادہ ہوں گے جتنی تعداد زیادہ ہوگی اتنا ہی بیماری ہونے کے chances پھر بھی ہم سوچ سکتے ہیں کیونکہ اس میں بیکٹیریہ مرنے کے chances ہیں لیکن اب وہ کس طریقے کا تیل ہے بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں لیکن پھر بھی جہاں تک ہو سکے اگر ایوائیڈ نہ کیا جا سکے باہر ہے کچھ اور کھانے کو نہیں ہے تو یہ چیزیں لے سکتے ہیں یا پھر کچھ ایسے فریش فروٹس جو کی جیسے کیلہ ہے آپ نے اس کا چھلکا نکال دینا ہے سنترہ ہے اس کا چھلکا نکال دینا ہے وہ آپ اس میں اندر بیکٹیریا جانے کے chances کم رہے ہالانکہ دکانداروں کا کہنا ہے کھانے کی کوالیٹی اور صاف صفائی دکاندار بھلے ہی کتنا بھی دعویٰ کریں لیکن اس مہانگر میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھروں سے دور پڑھائی کرنے یا پھر نوکری کرنے آتے ہیں لہذا انہیں مجبوری میں ان کی دکانوں پر جانا ہی پڑتا ہے مجبوری ان کا مجبوری مجبوری موسیقی